کا خزانہ ہے اسے ہم لوٹنے نئی دیں گے ہمارے یہ پاڑ دیکھ لیجئے یہ کبھی بنجر زمینیں ہوا کرتی تھی ان بنجر زمینوں کو ہمارے پروجوں نے آباد کیا اور آج یہ بھاجپا کے لوگ کہتے ہیں یہ سرکار کی زمین ہے بنانے کو یہ سبول بھی نہیں بنائیں گے بنانے کو یہ ہسٹل بھی نہیں بنائیں گے اس کے قابل بھی نہیں ہے سرکے بھی نہیں بنا پائیں گے لیکن ہم سے ہمارا نیوالہ چھن رہے ہیں اسے بھی چھننے مہراج نہیں دے گا اور بابا کے نام کا بلڈوز اور جو یوپی میں چلتا ہے اگر وہ ادھر آ گیا تو چناب میں ڈال کر سیدھا پاکستان چناب کا راستہ ان کے لئے سیدھا پاکستان جائے گا بٹا رہاں بتائے رہا ہو کہ موڈی جی نے یہاں بات کے ہی سر سن لیجے اگر میں سطح میں آؤں گا تو سٹیٹ دوں گا کیا بولا تو سٹیٹ دوں گا آرے موڈی بے اوقوف سمجھتا ہے کیا تو کیوں دے گا ابھی کیوں نہیں دے گا تو کیوں دے گا تو نہیں بولنا تھا دیش کا پردان منتری ہے ابھی بھی دے سکتا تھا دے سکتا تھا ہے لیکن لوگ آئیں گا رہیں گے ان کے کنڈا گردے سے کوئی نیڈر دے والا ان کے چیدے اور ان کے لیڈر اکیلے رہ جائیں گے رہیں گے اور مجھے پوری امید ہے چاہے سمینوں کی بات ہو سر میرے ایک بات اور کہی ہے اپنی عوام سے ہمارے یہاں موڈی جی دوہزار چودہ میں بول کر گئے تھے گیج بل لیوررز کو پرمنٹ کروں گا بولا تھا اس پر اس کو پرمنٹ کروں گا ابھی بھی دربدر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں میں نے انہیں بتایا ہے کہ ہماری سرکار نے پنجاب کے اندر پہلی کیبنٹ میں ان سب کو پرمنٹ کیا ہے جمہو کشمیر میں موقع ملے گا ممکن ہے بلکل ممکن ہے اور نوجوان جو یہاں پر ڈرائیور حضرات ہیں موڈی جی ایک لون دے رہے ہیں سر خیدہ آپ کی نالج میں ہوگا یہاں کے نوجوانوں کو لون دے رہا ہے لون اور لون سے دے رہا ہے گاڑی اور گاڑی کا ٹیکس اور ڈرائیور کے خرچے اور اس کے لوٹنے کے طریقے ہمارا نوجوان پریشان ہے بولا جاتا ہے کہ تین لاکھ کا لون لوگیں پانچ لاکھ کا لوگیں دو لاکھ سب سیڈی آئے گی نہ دو لاکھ سب سیڈی ہے بلکہ دس لاکھ روپیہ واپسی دینی بڑھتی ہے سر یہ کیسی سگی میں دیش میں نوجوانوں کو دی جاری ہے کہ عمر بھر گولام رکھا جارہا ہے میں چاہتا ہو کہ دیش کے بہت سے بڑے عوان میں جہاں سنجی جی جاتے ہیں وہاں سے اس بات کا پیغام دیا جائے ان پاڑوں میں بسے لوگوں کی بات عوان میں بتائی جائے چونکہ جن لوگوں کو ہم نے بھیجا انہوں نے مظلوم کی آواز عوان میں کبھی نہیں اٹھائی اس بار میراج چاہتا ہے ہم بھی اپنے طرز پر اٹھائیں گے عام آدمی پارٹی کے لیے اگر جمہو کشمیر کی سوچ بدل گئی تو بہتر مستقبل بنایا جا سکتا ہے وعدہ کر کے جا رہا ہو وعدہ کر کے جا رہا ہو جو بھی میراج نے آج تک کا ہے اسے کر کے دکھاؤں گا اور اگر موقع جمہو کشمیر میں مل گیا جن چیزوں پہ دلی بدلی ہے انہی چیزوں پہ بدلاؤ جمہو کشمیر میں بھی آنا تیہ ہے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے 18 تاریخ کو آپ اپنے علاقوں میں چلے جانا اس سے پہلے کل سترہ ہے سترہ میں اپنے اپنے گاؤں میں اپنے بھوت کو سٹرنگ کرنا ان کے گنڈے ڈرانے آئیں گے لیکن پورا گاؤں سراج کتھا ہے صرف ان کے وہ 500 والے وہ کیا ہے بولتے ہوں کو نہیں 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 ہزار روپیہ دو ہزار دے کر انہیں وہاں کرسی پہ بٹھاتے ہیں لیکن ایسا پوری عوام اجند ہے پوری عوام پورا نوجوان لیڈر ہے یہ ذمہ داری آپ کے کانگوں پہ چھوڑ کے جا رہا ہو آپ تاریخ کو جب چیت کا چشن ہوگا اور مظلوموں کا سر ہو جا ہوگا اور ان تانہ شاہوں کو بات ہم نے بولی ہے مسئلہ طاقت کا نہیں ہے مسئلہ جی کا ہے کس کا ہے جی کا ہے اگر جی لگ گیا تو آپ کی بھی جی جی ہو جائے گی وہ وقت کاری ہو جائے گی وہ ووٹ بدلو وہ سوچ بدلو انقلابانہ تیہ ہے کھانا بھی کھائیں گے آرام سے چلے بھی جائیں گے وقت پہ آپ نے بہت قربانیاں دی یہ ذمہ داری آپ کے ہاتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں چھوان گھر میں جا کر بتا دو چناؤ نشان جھاڑ ہو ہے ہمارا پھوٹو ہر گھر نہیں پہنچ پایا ہمارا چناؤ نشان ہر گھر نہیں پہنچ پایا لیکن کون پہنچائے گا ہمارے چناؤ نشان کو کون پہنچائے گا سب کی ذمہ داری ہے جو بھیڑ پیچھے بیٹھی ہے جو اس میدان میں بیٹھی ہے اس کی ذمہ داری ہر گاؤں کی ہر گھر کی ہر فرد کو سمجھانا ہے ٹھیک سا ٹھیک سا نارے کا جواب سوردہ دینا اور موڈی جی کو بھی جواب دے دینا اٹھائی ہوئی پھیڑ مال سے خریدے ہوئے لوگ آئیں گے ضرور جاڑی لگانے پر ووٹ نہیں جائیں گے آئیں جائیں گے آج مصولی کر لینا آج مصولی کا دن ہے میں نے ایک بات بولی ہے ہمارے یہاں مسلمان جاتے ہیں جیب میں وہ قرآن کی چھوٹی سی کتاب یاسم شریف لے گئے قسم کرواتے ہیں پیسے دینے کے بعد دیکھو آجید میلاد النبی کا دن ہے چھوٹی سی بات پہ قسم کھاتے ہیں کھاتے ہیں کھاتے ہیں اگر ان نتاؤں چوروں کے ساتھ اپنے قسم کھا لی ہوگی پیسہ کھا لیا ہوگا تو وہ گناہ مہراج اپنے سر لینے کے لیے تیار ہے مہراج کے ذمہ میرے سر پہ ڈال دینا لیکن ووٹ ان چوروں کو مت دینا تو تمہارے بچوں کا مستقبل ہے ہمارا آنے والا کل ہے اس کا سودا نہیں کریں گے پندرہ سال لگے سر اس دیر کو دیکھنے کے لیے آج میری آنکھوں سے صبح آسو نکلے تھے جب عوام کھل کر آئی تھی آج میرا سپنا ملعا آنکھوں سے صبح آسو نکلے تھے شاد گیا مجھے خوشی ہے میرا چیت گیا میرا اعلام کرتا ہوں میں بدلاؤ دیکھنا چاہتا تھا اکیلا تھا مزاک ہوتا تھا لیکن غرائی میں آپ کی در تھا آج مجھے خوشی ہے کہ میرا نو جواب سمجھ گیا اور اس ملک کی بہتری کے لیے اور اپنے آنے واری نسلوں کے لیے خود لڑے گا میں آج کو ضرورت نہیں پڑھنی چاہیے کہ میں اپنی عوام کی لڑائی لڑنے لگ جاؤں ہم خود دار بنیں گے طاقتور بنیں گے جو اس ملک کے ساتھ ساتھ ہمارے مستقبل کو روگنے آئے گا ہم اسے کچھ انکر رکھ دیں گے ہم اپنا مستقبل سکریں موڈی آیا تھا کتنے لوگ تھے کتنے لوگ تھے کتنے لوگ تھے پولیس کا پورا عملہ سیار بی اپ کا پورا عملہ ان بہریوں میں تھا یہ جو پیچھے بہری یہاں صرف بزلوں میں صرف بزلوں میں تھا یہ خوبصورتے ہیں کاریاں ساری خریدتی گئی جو تین ہزار میں چلتی تھی وہ چھ ہزار میں لے کر آئے تھے آج انہوں نے کہاں ہم چھ ہزار بھی نہیں لیں گے لیکن آج میراج کا جلسہ ہے پھری میں جائیں گے اور زیادہ کیا کہو ارے روز آتا ہوں آپ کے سامنے آتا ہوں نہیں آتا ہوں اب بھائی صاحب بھی بولیں گے ہمیں بھی اچھا لگے گا لیکنے کارک میں مدانت بڑی دیر کر دی بڑی کے دیر ہم بھی انتظار کر رہے تھے کہ کبھی ہمیں بھی کوئی آ جاتا لوگ کہتے لوگ کہتے تھے بڑی بڑی پارٹیاں کہتی تھی کہ مہراج کے ساتھ کون ہے نہ وہ پارٹی جناو گڑ رہی ہے نہ وہ آپ کی بات دلی میں بیٹھ کر کر رہی ہے مہراج نے کہا تھا میں انتظار کر رہا ہوں جب وہ وقت آئے گا دنیا اس بات کی گوا رہے گی کہ جب کشمیر کی پہاڑوں کے اندر جب سوچ کی بدلی ہوگی تو دنیا اس کا تماسہ دیکھے گی اور موڈی خود اس کا تماسہ بڑے گا میں چاہوں گا میں چاہوں گا میں چاہوں گا جس دن جیت کا اعلان ہوگا جب آخر تاریخ کا وہ دن ہوگا جب وہ گشمیر میں چناؤ کہ ریزلٹ آئے گے میں چاہوں گا ایک بار بھورا دلی کا پنجاب کا جو بڑا ہمارے بھگوات مان جی ہیں ارون پیجریوال جی ہے اس کا بار سندیق پاڑا اس سے دوڑا میں کریں گے جیت کے بعد ان لوگوں کے لیے ان کی تو خواہشات کے لیے ان کے لیے تو کچھ دے کر تو آئیں گے آئیں گے آئیں گے آٹھ تاریخ کے بعد نمیس کروڑا جائیں گے اور جیت کا سہرہ ان کے یہاں چھوڑ کر جائیں گے اور ان لوگوں کی امیدوں پہ کھڑا اترنے کی کوشش آپ کا سباہی اس سرزمین پہ اس پاڑوں پہ ضرور کرے گا ایک نعرہ لگاؤں گا نعرے کا جواب موڈی جو کل گیا ہے اس کی جو بھگ دھوٹلوں میں بیٹھے ہیں جو شراب کی تھیلیاں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں ان کے بچوں کے مستقل میں ان کی کانوں میں وہ آواز جانی جائیے تاکہ پھروٹی کے بدلے ووٹ نہ بکے بھوٹل کے بدلے سبان کھلنا آواز کھلنا آپ کی طاقت آپ کی سبان ہے آئے سبان کھل گئی جواب ان ہیڈ کوڈروں کو جائے گا جن ہیڈ کوڈروں میں قریب کا گلہ بھوٹا جانسا ہے جن دفتروں میں وہ سلی ہوتی ہے نگل میں سارے دفتر ہیں زور سے نعرے کا جواب دینا پیچھے تک دینا آخری بار اس چنان میں ملاقات ختم کر کے جا رہا ہوں ایک زوردار نعرہ لگا رہا لائک وار آپ کرے کر دو پیچھے تک جتنے لوگ نعرہ زبان کھولیں گے جتنے لوگوں کو پرند کریں گے جسے نعرے کا جواب نہیں دینا مو پھیر لینا پیچھے مڑ جانا اس انقلاب کے ساتھ مذاتھ مت کرنا عحیم عمال بی پاکٹی عمال بی پاکٹی رومین کیجری وار زیدہ بار انگیہ سنگھ جھر کیتالیک ٹوٹ گئے میراز ملیک زیدہ بار راب آدمی پاڈی زیدہ بار 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 میں چاہوں گا سمجھے بھائی آپ سے بات کریں گے